حضرت سید آمد کبیر فائر احمد اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ مومن کیسا ہونا چاہیے جو سرکار کے امت کا نمائدہ ہو جو صحابہ اکرام کے مشن کا امین ہو جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانے کا جو ہے فریضہ سارا انجام دے سکے تو فرمانے لگے جتنا قرآن و سنت کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور صحابہ اور اہلِ بیتِ اتحار اولیاء اکرام کی شیرت کو پڑھا ہے تو اس میں کم از کم بارہ صفتیں ہونی چاہیے بارہ صفات کا حامل ہونا چاہیے پوچھا وہ کس طرح فرمایا کہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی لے لے ایک معاف کرنا اور دوسرا علم اور بردباری گفتِ برداشت اور طاقت ہونے کے باوجود خطاکار کو اصناح کا موقع دینا معاف کرنا دو جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لے تیری ایک پردہ پوشی کرنا دوسروں کے گناہوں کو اچھانے کی بجائے عیبوں کی تشیر کرنے کی بجائے ان پر پردے ڈال اور سرکار سے شفقت اور رحمت محبت کرنا پیار کرنا اور اپنا دامنے رحمت ہر ایک کے لیے کشادہ کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے سرکار کو اللہ نے بنایا تو وہ اپنے اس رحمت جو سرکار کو اللہ نے دی اس کا فیض کا اس طرح اظہار کرے کم از کم جو اس کے قریب ہے ان پر رحمت کا اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر دی مخلوق کی خیر خائی و بھلائی اور دامنے رحمت کو پھیلانا کل کائنات کے لیے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو دو صفت ان کے کردار سے لے ایک صدق اور دوسرا تصدق سچائی کے ساتھ رہنا اللہ کریم نے جب انام یافتہ لوگوں کی فرشت بنائی تو نبیوں کے بعد صدیقین کو درجہ دی انام اللہ علیہ من النبیین وصدیقین وشہدہ وصالحی تو صدق سچائی جو ہے حضور علیہ السلام ابو کحافہ کو نیت ہے اور عبداللہ نام ہے لیکن آپ مشہور ہوئے صدیق اکبر چتنے بھی سچے لوگ ہیں ان سب سے بڑا سچا حضور کی امت میں افصال البشر باگ الانبیاء سرکار نے صدیق کا بھی لکب دیا عطیق کا بھی لکب دیا عرحم کا بھی لکب دیا سارا قرآن صدیق اکبر کی شان سے بڑا پڑا ہے